رسول اللہ رب العالمين محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی خصوصیات کیا ہے انوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی ایسی خوبیاں ایسی خصوصیتیں جو کسی اور نبی کو نہیں ملی اب کچھ فائدے بھی اس کے آگے اسی میں ذکر ہوتے رہیں گے چلی بسم اللہ شروع کرتے ہیں نبی کریم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بے شمار امتیازی خصوصیات عطا کی ہیں ابھی اس مختصر وقت میں ساری خوبیوں کو ساری خصوصیتوں کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے البتہ چند ایک ان میں سے اہم چیزوں پر ہم روشنی ڈالیں گے اور امید کرتا ہوں کہ آپ غور سے سنیے اس میں سے کئی باتیں آپ کے لئے بہت مفید ہیں اور غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینے نبی کریم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنے کی دعوت دینے میں آپ کو ان سے بڑی مدد ملے گی پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام انسانوں کے لئے ہیں آپ یہ بات اس سے پہلے بھی سن چکے ہوں گے لیکن یہاں ایک دوسرے عنوان میں سن رہے ہیں کیا آپ کو جو امتیازی خصوصیات ملی ہیں ان میں یہ صرف اہلست ہے اس لئے کہ اس سے پہلے جتنے سارے انبیاء اکرام آئے ہیں بات گزر چکی ہے نا کئی بار کیا تھے وہ اپنے وقت تک کے لئے اپنی قوم تک کے لئے یعنی ان میں ان کی رسالت میں محدودیت تھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رسالت اس میں عمومیت ہے اللہ رب العالمین نے سورہ عراف آیت نمبر 158 میں فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَ النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو میں تم تمام کی طرف اللہ کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں کئی حدیثیں بھی ہیں جیسے صحیح بخاری حدیث نمبر 438 میں ہے ہر نبی کو اس کی اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا اور مجھے تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا دوسری خصوصیت اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ جس دین کو دے کر بھیجا اور آپ پر اللہ رب العالمین نے جس دین کو مکمل کیا اس کے بارے میں یہ ذمہ داری لی کہ اسے غالب کر دے گا سن میں آئی بات اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دین دے کر بھیجا ہے اسی دین کو دوسرے تمام دینوں پر غالب کرے گا آپ کے دین کو اللہ غلبہ عطا کرے گا یہ بھی وعدہ فرمایا اور اس کی بھی اللہ نے ذمہ داری لی اور یہ چیز ہم میں سے بہت کم لوگ اس کو سمجھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں جبکہ اس اللہ کی بہت بڑی نعمت کو ہمیں سمجھنا چاہیے آج تو ہم کئی ملکوں کا نام لے کر روتے ہیں نا صرف شکایت کرتے ہیں نا کہ مسلمان اس طرح سے پٹ رہے ہیں کٹ رہے ہیں یہ حالت ہو رہی ہے لیکن دوسرے اور کفر کے علاقوں میں کس قدر اسلام پھیل رہا ہے موجودہ وقت میں ہم مسلمان سو فیصد تو کیا پچاس فیصد بھی دین پر پوری طرح قائم ہیں ہم خود اعتراف کر رہے ہیں تو یہ اعتراف کمزوری کو ماننے کے ساتھ آگے ترقی پہ آنے کے لیے ہونا چاہیے تو اس کمزوری کے باوجود اسلام پھیل رہا ہے تو یہ اللہ کا وہی وعدہ ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا سورة توبہ آیت نمبر تین تیس وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ تاکہ تمام دینوں پر اس کو غالب کر دے وَلَوْكَرِهَا الْمُشْرِكُونَ گرچہ کی یہ بات مشرقین کو کتنی ہی نہ پسند ہو غور کیجئے اس لیے میں کہتا ہوں خاص کر موجودہ حکومت میں ہمارے ملک میں جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں اگر کوئی ایسے موقع پر ان آیتوں کو سمجھ کر اپنے آپ میں پختہ مسلمان رہ کر اسلام پر عمل کر کر اس کو میں اللہ کی توفیق سے غالب کروں گا یہ ہمت نہیں رکھے گا وہ بزدلی کی موت مر جائے گا نمبر تین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امتیازی خصوصیات ملی ہیں ان میں سے تیسری بات اللہ تعالی نے یہ ذمہ داری بھی لی ہے کہ وہ اس کتاب کو محفوظ رکھے گا وہ اس کتاب کو محفوظ رکھے گا جو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے کونسی کتاب اور یہاں بات کو یاد رکھی اچھی طرح سے ہم عمومی طور پر جب یہ بات کہتے ہیں اور قرآن کے لفظ ذکر سے قرآن مراد لیتے ہیں تو یہاں صرف قرآن نہیں ہے ساتھ میں اس کے حدیث بھی ہے نبی کی صحیح سنتیں بھی ہیں اس لیے کہ دین مکمل اسی وقت ہے جب قرآن کے ساتھ ہم صحیح حدیثوں کو بھی لے کر چلنے لگے ان دونوں کے درمیان میں عمل کے لیے حجت کے لیے کوئی فرق کرنا یہ طریقہ صرفِ صالحین کا نہیں ہے سورے حجر آیت نمبر نو میں اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلَّ ذِكْر ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ذکر سے مراد یہاں پر قرآن ہے پوری شریعت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثیں بھی شامل ہیں اس میں وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور ہم ہی اس کی حفاظت بھی کرنے والے ہیں چوتھی خوبی اور خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دین کے ساتھ بھیجا اس دین کو ہر زمانے ہر جگے اور تمام لوگوں کے لیے کامل اور مفید بنایا جو دین اللہ کے رسول کو دے کر بھیجا گیا جس دین کے ساتھ اللہ کے رسول کو بھیجا گیا وہ دین کیسا ہے ہر زمانے کے لیے ہر جگہ کے لیے تمام لوگوں کے لیے بلا استثناء کامل ہے اور مفید ہے اللہ عز و جلل نے سورہ مائد آیت نمبر تین میں فرمایا آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنا انعام پورا کیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا کتنی خوبیہ سنیے آپ نے کتنی خصوصیات چار کتنی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی رسالت عام ہے دوسری خصوصیت کیا ہے اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے گا تیسری خصوصیت اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی چوتھی خصوصیت یہ دین ہر جگہ ہر زمانے اور تمام لوگوں کے لیے مکمل اور مفید ہے یاد رکھیں گے نا ذرا ان کو یاد بھی رکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں جو آیتیں بتائی گئیں ان کی تفسیروں کو بھی پڑھیں غیر مسلموں کو اسلام کے دعوت دینے میں آپ کے لیے بڑی مدد ان چیزوں سے ملے گی چار باتیں یاد ہو گئی آپ لوگوں کو آپ کی رسالت عام ہے آپ کا لایا ہوا یہ دین تمام دینوں پر غالب آپ کا لایا یہ دین محفوظ اور آپ کا لایا ہوا یہ دین ہر جگہ ہر زمانے تمام لوگوں کے لیے مکمل اور مفید پانچویں خصوصیت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئے اور اس سے پہلے کسی کو یہ نہیں ملی وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمن سے ایک مہینے کی دوری پر ہوتے ہیں ایک مہینے کی مسافت پر ہوتے ہیں اور آپ کے دشمنوں کے دلوں میں آپ کا رعب ڈال دیا جاتا ہے نُصِرِتُ بِرْرُعْبِ مَسِیرَةَ شَهْرِمَ صحیح بخاری کی روایت ہے اور اسی میں آپ حساب جوڑ لیں اس لئے کہ ایک ہی حدیث میں دو تینوں کا ذکر آیا اگر ایک ایک کے حساب سے آپ جوڑ رہے ہیں تو پھر چھٹی چیز ہوگی کہ غنیمتوں کو آپ کے لیے حلال کیا گیا ساتھویں چیز ساری زمین کو آپ کے لیے آپ کی امت کے لیے پاکی کا بھی ذریعہ اور نماز پڑھنے کی جگہ بنا دی گئی سوائے چند مخصوص جگہوں کے جن کا ذکر آ گیا ہے حمام ہے جہاں گندگی ہے قبرستان ہے ایسی چند چیزیں بتائی گئی اس سے پہلے کی امتوں کا کیا مسئلہ تھا اپنی عبادت گاہ میں جا کر ہی نماز پڑھنا وہی عبادت کرنا لیکن ہماری امت کے لیے اللہ نے یہ سہولت دے دی کہ کوئی بھی آدمی زمین کے جس کسی خطے پر ہے سمندر کے جس کسی حصے میں ہے یا ہواوں میں گھنٹوں گھنٹوں دنوں دن وہ فضا میں ہی ہے تو نماز چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے جہاں بھی وہ ہے اب چونکہ یہ دین کی خوبی ہے ساری سہولتوں کا ذکر اشاروں میں قرآن میں بھی موجود ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زمینی سفر ہی ہوا کرتے تھے یا پھر سمندر کا لیکن اکثر لوگ آنا جانا پھرنا چلنا کیا تھا تو اس اعتبار سے کہا کہا گیا ساری زمین مسجد بنا دی گئی اور پاکی کا ذریعہ بنا دیا گیا اب میری امت کا کوئی بھی آدمی جہاں بھی اسے نماز کا وقت مل جائے یعنی جہاں پر بھی وہ ہو اور نماز کا وقت داخل ہو جائے پانی نہ ملے تو مٹی سے تیمم کر لیں پاک مٹی سے تیمم کر لیں اور اپنی طاقت بھر کوشش کر کے قبلہ کدھر ہے معلوم کریں پھر نماز پڑھنا شروع کر دیں کتنی چیزیں ہو گئیں ساتھ اس ایک حدیث کے اندر تین چیزوں کا ذکر آیا ایک مہینے کی مسافت پر رہتے ہیں کہ دشمن کے دل میں روب ڈال دیا جاتا ہے مالِ غنیمت حلال کر دیا گیا اور زمین کو آپ کے لئے پاکی کا ذریعہ اور نماز پڑھنے کی جگہ بنا دی گئی آٹھویں چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین نے بے شمار اور مختلف قسم کے معجزے ظاہر کیے اس سے پہلے بھی کئی چیزوں کا ذکر آیا ہے وقت نہیں ہے میں ان کو تفصیل سے ذکر کروں نوی چیز قیامت کے روز سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اٹھایا جائے گا لائے جائے گا حساب و کتاب جنت میں داخل ہونا یہ سارے مرحلے یہ بھی صحیح بخاری کے حدیث ہے نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ دنیا میں آنے کے اعتبار سے تو ہم آخری امت ہیں لیکن آخرت میں سب سے پہلے ہم اٹھائے جائیں گے سب سے پہلے ہمارا حساب و کتاب ہوگا سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے ہوں گے اور کتا نمبر نوہ نمبر قیامت کے دن جس دن تمام انبیاء کرام شفاعتِ قبرہ سے بڑی عظیم سفارش سے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیں گے وہ خود پیچھے ہو جائیں گے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ یہ اجازت دے گا اور آپ تمام لوگوں کے حق میں سفارش کریں گے کہ حساب و کتاب جلد شروع ہو جائے اور دسویں خصوصیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی کہ سب سے پہلے جنت کا دروازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھٹ کٹائیں گے اور آپ کی امت سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی اور ان کے علاوہ بھی بہت ساری خصوصیات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کو بیان کرنے کا یہ وقت نہیں ہے لیکن یہ کتاب پرنٹ ہو کر منظر عام پر آئے گی اور اگر آپ اس موضوع کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے فضائل اور خصائص ہمارے استاد محترم فضیلت الشیخ مقصود الحسن فید حفظہ اللہ کی چھوٹی سی بڑی پیاری کتاب ہے جو ہماری کتابوں کی دکان میں موجود ہے المقتب التعاون لدعوت الرشاد طویت الجالیت الزلفی یعنی جسے عام طور پر زلفی دعوی سنٹر کہتے ہیں یہاں جو معرض الوسائل ہے اس کے اندر موجود ہے حاصل کیجئے ہو سکتا ہے کفری میں ہو یا بہت زیادہ زیادہ دو تین ریال میں ہی ہو سے ہوگی ضرور پڑھیں اس کتاب کو امت محمدیہ کے فضائل اور خصائص بڑی پیاری کتاب ہے اور اسی عنوان پر ہمارے شیخ محترم کا بیان بھی ہے اور بدھوالے درس میں آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک دو بار ہم نے اس موضوع پر بھی یہاں اسی جگہ پر گفتگو کی ہے خلاص ایک علام یہ ہے کہ ہم تمام کو ہمارے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خصوصیات کو جاننا چاہیے تاکہ ان کو سمجھ کر ہم اسلام پر عمل کرنے میں پختہ رہیں اسلام پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ میں ہم کسی بھی طرح کی احساس کم طریقہ شکار نہ ہوں اللہ ہم سب کو اسلام کو سمجھنے اسلام پر عمل کرنے کی توفیق دا فرمائے اور اس اسلام کی دعوت غیروں تک پہنچانے کی توفیق دا فرمائے